بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھائیو اگر آپ تل کی فصل کے کاشتکار ہیں آپ نے تل کی فصل کاشت کی ہوئی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت اہم ہے کیونکہ تل کی فصل کے اندر ایک بہت ہی خطرناک کیڑا حملہ آور ہوتا ہے جو کہ تل کی پیداوار کا بہت زیادہ نقصان کرتا ہے آپ کی فصل بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے آج تل کی فصل کے اندر ہم لوگ موجود ہیں تل کے کھیت کے اندر موجود ہیں وہ کون سا کیڑا ہے اس کی آپ کو پہچان کرائیں گے کس طریقے سے نقصان کرتا ہے وہ آپ کو بتا رہے ہوں گے ساتھ میں آپ اس کیڑے کو کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے بارے ہم بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو فوراں سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل کے بڑنے پڑھ دیں تاکہ فصلوں کے مطالق ہم جتنی بھی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں کاشکرائب یہ میرے پیچھے جو آپ تل کی فصل دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ تل کی فصل کے اوپر جو ہے وہ اس وقت جون کا مہین ہے انڈ چل رہا ہے جون کا اور پھول جو ہیں بھرپور پھول آ رہے ہیں ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھلیاں بھی اس کی لگ رہی ہیں اور تنے کے ساتھ ساتھ پھلیاں لگ رہی ہیں اور سنگل سٹیم ورائٹی ہے یعنی کہ یہ تلی ورائٹی ہمارے کاشکار بھائی نے کاشت کی ہوئی ہے اب جو آپ کو مین مقصد ہے آج کی ویڈیو بنانے کا اس کی طرف چلتے ہیں اس پودے کو آپ غور سے دیکھیں اگر اس فصل کو تو آپ کو اس فصل کے اندر ہریالی نظر نہیں آئے گی حالانکہ تل کی فصل کو آپ خاد نہ دیں کوئی مسئلہ نہیں اسے پانی نہ دیں کوئی مسئلہ نہیں اگر اس کو پر کیڑے کا حملہ نہ ہو تو یہ ہریالی دکھا رہا ہوتا ہے یہ سرسبد نظر آئے گا آپ کو جب اس کے اوپر کیڑے کا حملہ ہوتا ہے تو اس طرح سے فصل جو ہے آپ کو پھر اس طرح سے بیرونک نظر آتی ہے جب پودے کو آپ جرہا قریب جا کے دیکھیں گے اپنی فصل کو اگر آپ نے تل کی فصل کارس کی ہوئے تو آپ فوراں اپنے کھیت میں جائیں اور پودوں کا بہور معاینہ کریں اب جیسے کہ اس پودے کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اوپر آپ کو اس طرح سے زنگ لگا ہوا نظر آئے گا پاک بھی نظر آ رہے ہوں گے اور اس طرح سے آپ کو زنگ پتے نظر آئیں گے یہ اس طرح زنگ لگا ہوا پتوں کو بیرونک پتے نظر آئیں گے اور یہ زرہ زوم کر کے ہم دکھاتے ہیں آپ کو کہ یہ کیڑا جو ہے آپ کو اسے ہم اپنے کیمرے کے اندر آپ کو زوم کر کے دکھاتے ہیں یہ کیڑا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسی طرح سے آپ ان پتوں کو دیکھیں کتنا زیادہ نقصان ہو گیا پتوں کا اور یہ ساتھ میں یہ کیڑا بیٹھا ہو گیا یہ کیڑا آپ کو یہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہو گا پتے کو دیکھیں پتے کو برزنگ لگ گیا ہے پتہ جو ہے وہ پیلا ہو رہا ہے اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے پتے کو کمزور کر دیا ہے رس چوسنے والا کیڑ ہے اس کو میریڈ بگ کہتے ہیں میریڈ بگ اس کا نام ہے پتوں سے یہ رس چوستا ہے اور پتوں کو کمزور کر دیتا ہے کاش کہ وہ اس پتے کو پر اگر ہم جائیں اور فوکس کریں تو اس ایک پتے کو پر تین میریڈ بگ جو ہیں وہ اس وقت بیٹھی ہیں ایک دو اور یہ تین ذرا فوکس کر کے دیکھائیں یہ پتے کے آپ حالت دیکھ لیں اس طرح سے پتہ نہیں ہونا چاہیے کتنا کمزور کر دیا اس نے پتے کو اب یہ پتہ جو ہے یہی فوڈ فیکٹری ہوتا ہے ہمیشہ کوئی بھی بودہ پتے کو ہمیشہ فوڈ فیکٹری کہا جاتا ہے خوراک جو ہے اس کی پتوں میں تیار ہوتی ہے پتوں میں خوراک ہونے کے بعد پھر وہ پھول میں جاتی ہے اور پھر اسے کیپسول بنتا ہے اور اسے جو ہے پھر پھل بن رہا ہوتا ہے اور پھر ہمارے تھامے تیلاسی لو رہے ہوتے ہیں کاش وہ اس سے ایک پتے کو پر آپ تین میریڈ بگ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر والی سیڈ میں اگر نیچے والی سیڈ کو پر دیکھیں تو یہ دیکھیں بھائی تباہی مچی بڑی ہے ایک دو تین تین میریڈ بگ آپ کو اسی پتے کے پچھلی سیڈ پہ بھی یعنی پتے کے دونوں سیڈ سے یہ رس چوس رہے ہیں اچھے اس کے ساتھ ہم اس پتے کو اگر لے لیں اس پتے کو اوپر دوسرے نظر آ رہے ہیں جو اڑ گئے ہیں ابھی دو اڑ گئے ہیں اور تیسرا یہ بیٹھ ہے اسے درہا فوکس کریں یہ دیکھیں یہ تیسرا بھی اڑ گیا ہے لیکن ابھی تعداد کم نہیں ہوئی یہ آپ کو ادھر یہ اس طرح سے جب آپ پھولوں کو کھولیں گے تو یہ دیکھیں پھولوں کے اندر کتنے زیادہ ہیں شاید میں آپ کو دکھا سکوں ایک دو تین چار کتنے زیادہ آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ میریڈ بگ نظر آ رہے ہیں کاشو یہ میریڈ بگ ہے رس چوسنے والا کیڑ ہے پتوں سے رس چوستا ہے پھولوں سے رس چوستا ہے یہ نئے بڑھ نکل رہے ہیں نئے نئے پھول جو نکلنے ہیں وہاں سے رس چوس رہے ہیں یہ دیکھیں کتنے زیادہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کتنے زیادہ آپ کو جو ہے وہ اس کے اندر نظر آئیں گے یہ کاشو یہ پھولوں سے رس چوستا ہے پھولوں کو کمزور کرتا ہے پھول آپ کو گرے ہوئے نظر آئیں گے پھول کمزور ہو جاتے ہیں گر جاتے ہیں پھل کا ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے یہ صرف ایک پودے کے ساتھ ایسا نہیں ہے یہ جتنے بھی پودے ہیں سب کے ساتھ ہی ایسا ہے اس پودے کو پر آ جائیں دور سے ہی نظر آ رہا ہے پودے کے آپ حالت دیکھیں پتوں کی حالت دیکھیں کیا حالت ہو گئی ہے کتنے زیادہ ڈیمیج ہو گئے ہیں پتے نقصان ہو گیا پتوں کا اور ان پتوں نے کیا خوراک تیار کرنی ہے اور پھر کیا اسے پودے کو دینی ہے ساتھ میں اگر آپ اس پتے کے یہ پیچھے دیں بہت ایکٹیو ہوتا ہے یہ اڑ جاتا ہے فوراں نا یہ اسیے دیکھیں یہ میریڈ بگ بیٹھی ہوئی ہے اور اس پتے بھی دکھاتے ہیں یہ میریڈ بگ بیٹھی ہوئی ہے ان پتوں کی حالت دیکھیں آپ کو اس طرح زنگا لوگ نظر آئیں گے اور ساتھ میں یہ میریڈ بگ ہے اور اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ کیڑے نظر آئیں گے یہ بیٹھ کے جو جو اڑ گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھا سکیں یہ دیکھیں یہ اس کے اندر تین چار نکل کے آ رہے ہیں یہ آپ کو حرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو کاشکر بیٹھی ہو آج یہ میریڈ بگ ہے جو رس چوستا ہے کھلوں سے رس چوستا ہے پودے سے رس چوستا ہے پتوں سے رس چوستا ہے پتوں کو کس طریقے سے کمزور کرتا ہے یہ بھی آپ نے دیکھ لیا کاشکر بیٹھ اگر آپ اسے وقت پر کنٹرول نہیں کرتے تو یہ آپ کی فصل کا بہت زیادہ نقصان کر جاتا ہے یہ کیڑہ عام طور پر بارشوں کے بعد آ رہا ہوتا ہے اور اس کا حملہ جو ہے پچھلے سالوں میں اگست ستمبر کے اندر نظر آئے کرتا تھا لیکن اب کیونکہ موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں تو جون اور جولائی کے مہینوں کے اندر ہی ہمیں یہ نظر آ رہا ہوگا کاشکر بیٹھ اگر اس کیڑے کو کنٹرول کرنے کی بات کی جائے تو آپ اسے کلور فینا پیر ایک زہر ہوتا ہے یہ آپ کو مختلف کمپنیوں کے پاس مختلف ناموں سے مل رہا ہوتا ہے جیسا کہ سوات ایگرو کے پاس یہ پائیریٹ کے نام سے مل رہا ہوتا ہے سو میلی لیٹر فی اکڑ کے حساب سے اگر آپ اس کا سپریہ کروا دیتے ہیں تو آپ اس کیڑے کو اپنے تل کی فصل کے اندر کنٹرول کر لیتے ہیں کاشو اسی طرح سے آپ اس کیڑے کو امیڈا کلوپریڈ کے ذریعے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں کون فیڈ اور جو دوائی مل رہی ہوتی ہے دو سو پچاس ایمل فی اکڑ کے حساب سے اگر آپ سپریہ کرواتے ہیں تو آپ اپنی تل کی فصل سے اس کیڑے کو ختم کر لیتے ہیں اسی طرح سے آپ اسے کلوثینا دین جو زہر ہوتا ہے اس کے ذریعے بھی آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں دو سو میری لیٹر فی اکڑ کے حساب سے آپ اپنی فصل کو پر سپریہ کروا دیں تو آپ میریڈ بک کو اپنی تل کی فصل کے اندر کنٹرول کر لیں گے کاشو اسی امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ